جو آدمی علامہ سعید رزوی صاحب کے کیس اور موجودہ مہنگائی کو پاکستان کا الگ الگ ایشو سمجھتا ہے عمران خان صاحب کے سامنے دو الگ الگ چیلنج آئیں ایک مہنگائی اور ایک علامہ سعید رزوی صاحب کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت پاکستان عمران خان صاحب کو اس ٹائم کئی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان میں لیکن میں دو چیلنجز کیوں پر بات کروں گا ایک علامہ سعید رزوی صاحب کا جو کیس ہے موجودہ چل رہا ہے اور دوسرا جو اس ٹائم پاکستان میں مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ سے کی سب سے زیادہ مہنگائی یعنی کہ بہت زیادہ مہنگائی اس ٹائم پاکستان میں ہے اور عمران خان صاحب بار بار یہ اس کیوں پر نوٹس لے چکے ہیں کہ مہنگائی کم کریں گے کم کریں لیکن یہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں آ رہی لیکن جو آدمی علامہ سعید رزوی صاحب کی کیس اور موجودہ مہنگائی کو پاکستان کا الگ الگ ایشو سمجھتا ہے عمران خان صاحب کے سامنے دو الگ الگ چیلنج آئیں ایک مہنگائی اور ایک علامہ سعید رزوی صاحب کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی غلط ہے اور میں آپ لوگوں کو ثابت کر دوں گا کہ علامہ سعید رزوی صاحب کیس اور مہنگائی ایک ایشو ہے ناظرین سب سے پہلی پاہ لیا ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی یا میڈیا والے یا خاص کا تاریخ لبیک کے جو کارپون ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ سعید رزوی صاحب کی جو گرفتاری نجائز گرفتاری ہے وہ یورپی یونین کے پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں اور ہے بھی حقیقت لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں آئے کہ یورپی یونین کو کیا تکلیف ہے علامہ سعید رزوی صاحب سے کیا خوف ہے یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے یا صرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یورپی یونین کے پریشر کی وجہ سے یا فرانس کے پریشر کی وجہ سے علامہ سعید رزوی صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے اور حکومت کیا کہتی ہے کہ نہیں ان لوگوں نے کتنے پولیس والوں کو قتل کیا توڑ پھوڑ کی انہوں نے دہشتگردی کی اس وجہ سے ہم نے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی اس یورپی یونین کون ہے ایک زیٹ کون کون سے ملک ہیں کہ جن لوگوں نے بقیدہ امہ یہ حکم دیا یا ان کی خیش تھی کہ تحریک لبیک جارسولہ کے اوپر پابندی لگائے جائے اور علامہ سعید رزوی صاحب کو گرفتیار کیا جائے یہ آپ لوگوں کے میں سامنے رکھوں گا کہ فرانس کے علاوہ کون کون سے ملک تھے اور اصل بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان لوگوں کو کیا تکلیف تھی علامہ سعید رزوی صاحب سے پاکستان میں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی کہ ان کے جو ووٹوں میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے بہت کافی تا آدم ہیں تحریک لبیک کا جو ووٹ بیک بڑھنا تھا اور ان کی اپنی سیاست دفن ہوتی نظر آ رہی تھی پاکستان سیازدان کی یہ تو سمجھ آتی ہے لیکن وہ دوسرے ملکوں کو کیا تکلیف ہے علامہ سعید رزوی صاحب سے تو آج اس کی اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کی اوپر ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے دو ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو مین کردار ہیں علامہ سعید رزوی صاحب کی گرفتاری میں کے جنی کے ایک عمران خان صاحب اور ایک شیخ حرشید ان دونوں نے آئے روز جنی کے آگے ویڈیو بیان کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے طریقہ لبائک کے کیس کے اوپر بیانڈ دیتے رہتے ہیں اور باقی اتنا زیادہ کسی نے نہیں دیا تو آپ کے سامنے میں دو ویڈیوز کے لیے ایک شیخ حرشید صاحب کا اور ایک عمران خان صاحب کا وہ ویڈیو کلپ دیکھو ویڈیو کلپ کے بعد آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور میرے لیے آپ لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا سب سے پہلے وہ ویڈیو ٹی ایل پی کی جو پوری تحریک چلائی گئی اس کو یورپین یونین کی قراردات سے پہلے بقاعدہ اس کو ایک دھکا مارا گیا اور پھر یورپین یونین میں یہ سوال بھی اٹھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ پہلے بین کیا ٹی ایل پی کو پھر ان کے ساتھ مائدہ کر لیا اس کے بعد کراچی کے الیکشن من کو کھڑے ہونے کا موقع ملا تو اس کی کیا ایکسپینیشن ہے یہ سوال اٹھا ہے وہاں پہ یورپین یونین پارلیم عدیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا میں نے کہا ہم نے کال ادم قرار دے دی ہے ہمیں اندازہ ہے کہ یورپین یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی ایکانمی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی ایکانمی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے ناظرین آپ لوگوں نے سنایا کہ آپ لوگوں نے دونوں بیانات جو ہیں عمران خان صاحب کے اور شیخ رشید میں اس میں ایک چیز کامل ہے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم ان کا مطالبہ مان دیتے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کی اوپر بڑا اثر پڑنے والا تھا پاکستان میں پاکستان کی یعنی جو معیشت ہے اس کی تباہ ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے فرانس کی سبھیر کو نکالتے ہیں تو فرانس کی اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا لیکن اگر ہم ہمارے پاکستان کی اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے بڑی مشکل سے سنبھل رہی ہے تو پاکستان کی اوپر زیادہ اثر پڑنے والا تھا ناظرین یہ دو چیز کامل تھی باقی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ بھائی روز یورپی یونین دوبائی میں سعودی عرب یعنی عرب کنٹریوں نے بھی مطالبہ کیا علامہ سادریدوی صاحب کی گرفتاری کا اس کو کال ادم قرار دینے کا ناظرین سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں مہنگائی سے مہنگائی کی جو اکٹھ ہیں سادریدوی صاحب کا کیس اور مہنگائی ایک ہی مسئلہ ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فرانس کی اوپر فرق نہیں پڑے گا ہم فرانسی صفیر کو نہ کالیں گے ہم بھوکھے مر جائیں گے کیوں کہ ان کا اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں کیا عمران خان صاحب نے اللہ کی اوپر توقع نہیں تھا اس کا صورت مہدہ میں اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ جو یہود و نصارت سے اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ یہ پیسے والے ہیں یہ مضبوط ہیں یہ ہم کو نقصان پنچائیں گے اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ بات کی ہم کو نقصان پنچائیں گے تو اللہ کی ذات فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور شیخ رشید نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی اگر ہم ان کا مطالبہ بولنے تھے تو پاکستان کے میچے یعنی کہ شیخ رشید اور عمران خان صاحب کا اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں تھا ان کا بھروسہ تھا فرانس کی اوپر ان کا بھروسہ تھا یورپی جونئر کی اوپر کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اوپر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اپنی معشت اپنی بیرزگاری اور جو پاکستان میں مہنگائی کا طفان آئے گا اس کے لیے ہم جورپی جونئر سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اگر کرتے ہیں تو ہم یعنی کہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں کیا جورپی جونئر کی اوپر بھروسہ کیا اور آج آپ کہتے ہو کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجہ کیا ہے رب کعبہ کی قسم اگر اس ٹرم اللہ کی اوپر بھروسہ کر لیتے افغانستان کی طرح تو آج پاکستان میں یہ مہنگائی نہیں ہوتی یہ تو فاضح ہے آپ اللہ کے قرآن اور اللہ کے احکامات کے مخالف چل کے اس کے اپوزٹ جا کے اس کے اگینس جا کے آپ ملک میں خوشحالی لاؤگے ناظرین ایک تو یہ وجہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں یہ مانتا ہوں کہ علامہ سعید رضی صاحب کی گرفتاری یہ مہزے ایک علامہ سعید رضی صاحب ایک شخصیت نہیں آئے اس کی پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت آئے پاکستان کے بہت بڑا طبقہ جو آشکر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس کا ایک جائز مطالبہ تھا اور وہ مطالبہ کونسا تھا کہ جو گستاخ تھا اس کا مطالبہ تھا ان کا کوئی اپنے مطالبے نہیں تھے عمران خان صاحب کی طرح کوئی چھبیس تن کا دھرنا نہیں تھا سیٹوں کے لیے یعنی کہ وہ گندی کرنے کے لیے یا نئے الیکشن کرنے کے لیے نہیں تھا یا اپنے مطالبہات ان کے نہیں تھے ان کا جائز مطالبہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس تھی اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی اوپر سودہ کیا اور اہمیت جورپی یونین کو دی تو کیا وہ پاکستان کے حالات چینز کر سکتے ہیں کیا مت آ سکتی ہے یہ آدمی پاکستان کے حالات چینز نہیں کر سکتے یہ تو ایک حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ آخر شیخ رشید نے کہا ہے کہ روز متحدہ امارہ سعودی عرب اور یورپی یونین فرانس تو ہے ہی ہے ابھی سوچنی کی بات یہ ہے ناظرین کہ فرانس اگر مطالبہ کرتا ہے تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے کیوں کہ علامہ سعود رضیلی صاحب تحریک لبیک نے تو فرانس کو للکا رہا تھا وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن دوسرے ملکوں کا سمجھ نہیں آتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کال ادم کا مطالبہ ہے یا یہ کوشش جو کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ علامہ خادم حسین رضیلی صاحب کے دور میں کیوں نہیں کی گئی حالانکہ اس نے بڑے بڑے اجتماع اس ٹیم بھی ہوئے بڑے بڑے اتجاج کیے گئے آسیا ملونہ کا ٹیم پہ بہت بڑا اتجاج کیا گیا لیکن اس ٹیم خادم حسین رضیلی صاحب کی اوپر انہوں نے اس دور میں کال ادم قرار دینے کی کوشش نہیں کی ساد رضیلی کے ٹیم میں یہ بڑے پوائنٹ والی بات ہے ناظرین ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یورپی جونیان پورے جتنے جہودوں نے سارا اور پاکستان یہ سمجھ رہے تھے کہ علامہ خادم حسین رضیلی صاحب ایک ایجت آدمی آئے اپاہج آدمی آئے اس کے بعد یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ شخصیت کی بنیاد پر تحریک چل رہی ہے تو ان لوگوں نے اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیا تھا جب علامہ خادم حسین رضیلی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو جب علامہ صاحب رضیلی صاحب امیر بنے تو پوری دنیا کو یعنی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں سمید ہر آدمی حیران ہو گیا کہ جس کی اوپر لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ بڑی مشکل سے جماعت آگے جا گی تو اس نے پوری جماعت کو سنبھال لیا اور اپنے والد سے بڑھ کر ثابت قدم رہے تو ابھی یورپی یونین کے کان کھڑے ہو گئے جیسا کہ محمد بن سلمان سعودیہ کا نیب بنا تھا تو امریکہ نے کہا تھا پوری دنیا کے تحریک نگار نے کہا تھا کہ ابھی ایک محمد بن محمد بن زہد کو جنہی کہ شیخ محمد کو سعودیہ کے جو نیب ہے اس کو آپ ایسا کر لو اس کو اپنے ہاتھوں میں لے آؤ تو جنہی کہ ستر سال سعودیہ کی جو بادشاہی ہے اس کی اوپر ہم اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں کیوں کہ بادشاہیت ہے زہری صورت سے وہ تھٹی فائیویئر کا تھا اور وہ آرام سے جنہی کہ ستر سال حکومت کر سکتا تھا پچاس سال حکومت کر سکتا تھا اسی طرح یہ جماعت جب برقرار رہی علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی فوت کے بعد اس نے سنبھالا آئے تو سب جو انٹرنیشنل مافیا اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ دیکھ رہی تھی کہ یار یہ تو ستائی سالہ نوجوان ہے پورے اس کی اوپر سب لوگوں نے بیعت کر دی اور اس کی تو بہت بڑی زندگی پڑھی آئی ہے تو آگے سٹھ سالوں میں دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں یہ واضح کر دوں کہ پورے دنیا میں جو مسلمانوں کی جہادی تنظیم دیں جس کی اوپر پوری امت مسلمہ کے اتفاق تھا وہ حضب اللہ تھی حماس تھی اور اخمان المسلمین تھی اور ان کو سعودیہ آل لیڈی پہلے دشتگرد قرار دے چکا ہے اور سعودیہ اب بھی مطالبہ کرنا ہے شیخ رشیر کے زبانی کہ سعودیہ نے کہا ہے کہ سعودیہ کا کہنا سے مراد ہے انڈریکٹ امریکہ کا کہنا اور اجورپی جونین میں بھی آل لیڈی امریکہ آ گیا ہے اور روس کو کیا تکلیف ہے بھائی تحریک اللہ بیگ سے روس نے کیا ہو کہا ہے روس کو سب سے زیادہ سمجھ تو روس کو ہونی چاہیے تو ناظرین یہ حقیقت ہے کہ علامہ سادریزوی صاحب پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی دبا سکے کیونکہ علامہ سادریزوی تحریک اللہ بیگ پوری دنیا کے لیے چیلنج بننا ہی اس لیے ہے کہ یہ حق پہ آئے اور ان کا جو نعرہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور ان میں کوئی سیاست نہیں ہے ان میں کوئی شخصیت کی بنیاد پر تحریک نہیں ہے کوئی علاقائی بنیاد پر کوئی نسلی بنیاد پر ان کا صرف ایک ہی مقصہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اس تنظیم کو کوئی دبا ہی نہیں سکتا ان کو کوئی خطہ بھی نہیں کرتا چاہے دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور مجھے غصہ اور حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جو تحریک اللہ بیگ کے کارکن ایک طرف تو یہ ثابت ہو گیا کہ یورپی جونین پوری دنیا کا پریشر ہے علامہ سادریزی صاحب کی گرفتاری کی اوپر اس کو کال ادم قرار دینے کی وجہ سے اور پاکستان میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردہ ہیں لوگ مہنگا جنہی کے روڈ کے توڑ پھوڑ کی اور ان لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہم نے لوگوں نے اتنا بڑا قضاء اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ اتنی بڑی یہ حکومت نائنصافی کر کے ظلم کر کے پاکستان میں خوشحالی لے کے آئے گی نامم کے ربے پر وردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ست سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق کتاب انبھائے انا